کہ ہم کس قدر ناشکری کی حد پار کر چکے ہیں ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہے لیکن جو مل کر چھن جائے لہٰذا نعمتوں کو سمجھیں شکر ادا کریں کچھ نہیں گئی اچھا ہم نے مجھے انوارسز میں ملیں گی جو لے بہت دیکھو جب تک انوارسز نہیں ملیں گی انوارسز کیا ہے کیسے ہوئے مائن میں چکی ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے میں میں ویٹ کروں گا مجھے انوارس کر دے چھوٹ مائن میں مائن میں مائن میں مائن میں مائن میں کیا مسئلہ ہے تمہارے زبانیں بند نہیں ہوتی ہر وقت ٹر 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 دو منٹ فون پر بات نہیں کرنے دے سکتے آواز نہ آئے مجھے کسی کیا دماغ خراب کر کے رکھاوا رکھا دماغ خراب کر کے رکھاوا رکھا یار دو منٹ بندہ سکتا ہوں سے بیٹھ میں نہیں سکتا اگر یہ ریحان لگ رہا ہے مجھے لگ تو رہا ہے جا کے دیکھتا ہوں اسلام علیکم سنی بلکل بیٹھا 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 شاہدی مرکل ایک چار سال ایک چھ سال مرکل مرکل بڑی بھائی نیچے بڑی بھائی مرکل اوپر بازے پوشن پر آئی ہے جو جوائن فیملی ہے ایک ہی خدر راکھتے ہیں امشور صحیح ہے اور بیٹا کی ذرا؟ لو آئی ہے وہ ہیلو کیسے ہو؟ یارسنی، سانی لیگوچ کی یوز کر ہے؟ یار یہ بول نہیں سکتا مطلع تین سال کا ہو گیا لیکن کوئی ووٹ نہیں گئے بولتا ہم تو ترسکے ہیں اس کی آواز سننے کے لئے یار یہ تو پریشانی کی بات ہے تو کوئی ٹریٹمنٹ بھارا کروا رہے ہیں؟ یار بہت سارے ڈاکٹرز دیکھے ہیں کنسلٹ کیا لیکن کہیں سے کوئی رسپونس نہیں ہمیں ملا کوئی اچھا رسپونس یا کوئی اچھا رسپونس یا کوئی ویلیڈ پریزن نہیں ہمیں ملا سننی ملنو کو اوپر بھیجتے میں اوپر بھائی کو دے رہا ہوں گے بچہ بھائی بھلا رہے ہیں میں بھائی بھلا رہے ہیں بھائی بھلا رہے ہیں آہ یار یار ابھی تو بچہ آیا تھا واپس بھیج دیا ہے بچے کے بغیر کسی کا دل لگتا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ بھائی کیک نہ کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کو ہی اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو سب سب کا دھیان اسی پہ رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی کھیلتے وغیرہ رہتے ہیں مسئلہ 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 بار کرنے لگیں تو اس بات کا بہت خوبی اندادہ کر لیں گے کہ ہم کس قدر ناشکری کی حد پار کر چکے ہیں ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہے کچھ مخصوص چیزیں ہی ہمیں اب نعمت دکھائی دیتی ہیں یا صرف وہ چیزیں جن کی قیمت پیسے میں تولی جا سکتی ہے دوسری طرف وہ نعمتیں جو انمول ہیں انہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں یہ حقیقت ہے کہ اہمیت ہمیشہ لاحاصل کو دی جاتی ہے اور جو حاصل ہو اس کا مقدر نظر اندازی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہمیں حاصل شدہ نعمتوں کا شکر اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح لاحاصل کے لیے بے چینی سے دعائیں کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ لاحاصل کسی حد تک مل بھی جائے لیکن جو مل کر چھن جائے اس کا دکھ برداشت کرنا آسان نہیں لہٰذا نعمتوں کو سمجھیں شکر ادا کریں اور ان کی قیمت ان سے پوچھیں جن کی زندگی میں محرومی ہی محرومی ہے ہیلو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم پوزیٹیویٹی کو سپریٹ کر سکیں آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے تینکیو بری مچ بائی موسیقی موسیقی موسیقی